لندن میں وزیراعظم شہباز شریف کی برطانوی وزیراعظم رشید سون ایک سے معلقات پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور تعاون بڑھانے پر تباہت لکھا شہباز شریف نے کہا دونوں ممالک کو مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے کی ضرورت ہے دونوں ممالک میں تعاون بڑھانے کے لیے ایک مشترکہ کمیشن بنایا جائے اس سے پہلے وزیراعظم شہباز شریف خائد نونیک نواز شریف سے بھی ملے میڈیا سے گفتگو میں کہا پوری قوم کا اتفاق ہے کہ ملک میں ایک ہی دن الیکشن ہونے چاہیے محاضرائی اچھی چیز نہیں ہے مل کر پاکستان کی خدمت کرنا ہوگی عدل و انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے شہباز شریف آج شاہ چارلز کی تاج پوشی کی تقریب میں شرکت کریں گے ہم وہ لوگ ہیں جو ملک چھوڑ کے نہیں جانے والے ہم نے تو اسی ملک میں آخری گین تک لڑنا ہے اب ہماری جو لڑائی ہے وہ ہے یہ مافیاز کے ساتھ اور ان کے ساتھ ہینڈلرز کے ساتھ فیصلہ کیا کہ عمران خان بڑا خطرناک ہے اور وہ شباز شریف بہت بڑا جینئس ہے اور اس کے ساتھ پھر عساق دار دوسرا جینئس ہے تو اس کو ہٹا کے ان کو لے کے آو اس جنرل باجوہ کو سمجھایا بھی کہ یہ نہیں سبھال سکیں گے گورنمنہ گرانہ ہم کہتے رہے کہ ایک ہی طریقہ کے الیکشن کروائیں گے کیوں الیکشن کروائیں گے جیسی آپ نے الیکشن کروائیں گے سیاسی استقام آئے گا پولٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی شیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں حکومت کا بجٹ کے بعد بھی الیکشن کروانے کا کوئی ارادہ نہیں یہ عدالت کا فیصلہ نہیں مانیں گے ہم ملک چھوڑ کر جانے والے نہیں انصاف کے لیے عدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں ہمارا پاکستان میں ہی جینا مرنا ہے باہر کوئی پروپٹی نہیں اسی ملک میں رہ کر آخری گین تک لڑیں گے ہماری لڑائی مافیاز اور ان کے ہینڈلس کے ساتھ ہے جنرل باجوہ اپنے پسندیدہ شہباز شریف کو لے کر آئے ان کو سنجھایا کہ ہماری حکومت نہ گرانا یہ لوگ ملک نہیں سنبھال پائیں گے ہر روز ہمارے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے الیکشن سے سیاسی استحقام آئے گا تو پھر معیشت ٹھیک ہوگی اسلام آباد انتظامیہ کا تحریک انصاف کو ریلی نکالنے کی اجازت دینے سے انکار زل انتظامیہ نے درخواست مسترد کر دی ڈیپٹیک کمیشنر کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں دفعہ 144 نافس ہے تحریک انصاف کو لہور میں ریلی نکالنے کی اجازت مل گئی ہے ڈیپٹیک کمیشنر لہور نے زمان پاک سے الیکشمی چراک تک ریلی نکالنے کی اجازت پر دستہ خط کر دی ہے غریب کا جینہ مشکل ہو چکا ذمہ داروں کے خلاف کار روائی ہونی چاہیے مسلم لگ نون کے قائد محمد نواز شریف کا مطالبہ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ثابق وزیر آزم نواز شریف نے کہا ثابق چیف جسٹس ساکر منصار کے خلاف کار روائی ہونی چاہیے قوم ملک دشمنوں سے حساب لے نواز شریف کے حسن نواز کے دفتر سے باہر نکلتے ہی پی ٹی آئی کارکوناں کی نارے بازی مسلم لیگی اور پی ٹی آئی کارکوناں نے سامنے سخت جملوں کا تبادلہ نتیجے پر پہنچے ہیں معاملہ سیاسی عمل پر چھوڑ دیا جائے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ملک میں بیاک وقت الیکشن کیس میں ریمارکس حکومتی مذاکرات کے لیے سپریم کورٹ سے مزید وقت مانگ لیا چیف جسٹس نے کہا ہم صرف سہلتکاری کرانا چاہتے ہیں از خود نوٹس لینا چھوڑ دیئے ہیں عدالت کوئی ہدایت دے گی نہ مذاکرات میں مداخلت کرے گی مذاکرات ناکام ہوئے تو چودہ مئے کے فیصلے کو لے کر بیٹھے نہیں رہیں گے مناسب حکم جاری کریں گے حکومت قانون کی بات نہیں سیاست کرنا چاہتی ہے ہم سیاست کا جواب نہیں دیں گے دونوں فریقین کو لچک دکھانے چاہئے جسٹس اتر منانہ نے اسمبلیاں بحال کرنے کا نکتہ بھی اٹھایا تھا حکومت کی دلچسپی ہی نہیں تھی آپ چار تین کی بحث میں لگ رہے حکومتی اتحادی اور اپوزیشن ملک بھر میں ایک تاریخ کو الیکشن کرانے پر متفق حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سربلا وزیر خزانہ اسحاد دارا نے جواب سپریم کورٹ میں جما کروا دیا کہا ملک کے بہترین مفاد میں مذاکرات کا عمل بحال کرنے کو تیار ہیں حکومتی اتحادیوں نے مذاکرات میں لچک دکھائی تحریک انصاف نے ایک تاریخ کو الیکشن کرانے پر اتفاق کیا اسمبلیوں کو وقت سے پہلے تحلیل کرنے پر بھی غور کیا گیا تحلیل کی تاریخ پر اتفاق نہیں ہو سکتا حکومتی رویہ سنجیدہ نہیں ہے پی ٹی ایرہمان شاہ محمود قریشی نے مزید مذاکرات کا امکان مصرد کر دیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی بولے ایک طرف میز پر بیٹھاتے ہیں دوسری طرف گرفتاریاں کرتے ہیں تمام طرح حالات کے باوجود مذاکرات کے لیے بیٹھے مفاہمت کے لیے پوری کوشش بھی کی آئین رہے گا اور انتخابات ہو کر رہیں گے پی ٹی آئی نے آئین کے دفاع کا فیصلہ کیا ہے پواہ چودری نے حکومتی جواب کو مصبت قرار دے دیا کہا اب صرف الیکشن کی تاریخ کا معاملہ رہ گیا ہے سنجیدہ جماعت معاملہ تاکہ بڑھانا چاہتے ہیں وفاقی وزیر خواجہ ساد رفیقہ پی ٹی آئی کو زد چھوڑنے کا مشورہ تحریک انصاف کو دوبارہ بیٹھنے اور بات چیت کرنے کی دعوت بھی دے دی کہتے ہیں حکومتیں پی ٹی آئی خود توڑیں اور یہ اقدام پریشر بنانے کے لیے کیا گیا کیا عمران خان ملکی مفاد میں چند ہفتے صبر نہیں کر سکتے ایک صوبے میں الیکشن تباہی لائے گا عدالت میں موقف تھا سیاسی مسائل کا حل سیاستدانوں کو نکالنا چاہیے توشہ خانہ کیس میں عدالت کا عمران خان پر فرد جرم آئید کرنے کا فیصلہ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کوٹ نے چھرمن پی ٹی آئی کو دس مئے کو طلب کر لیا عدالت نے عمران خان کی وکلا کی دونوں ترخواستیں مسترد کر دی اڈیشنل سیشن جج ہمائینو دلاور نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کا محفوظ فیصلہ سنایا فراغوگی کے خلاف منی لونڈرنگ کی تحقیقات میں بڑی پیشرفت ایف آئی اے کا انٹرپول کے ذریعے فراغوگی کو گرفتار کر کے پاکستان لانے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق ایف آئی اے نے فراغوگی کے ریڈ بورنٹ جاری کرنے کے لیے انٹرپول سے رابطہ کر لیا عدالت فراغوگی کو منی لونڈرنگ کے مقدمے میں پہلے ہی اشتہاری قرار دے چکی آئی ایم ایف کے ساتھ پیر سے بجٹ سازی پر مذاکرات کا آقاس ہوگا ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آنے والے بجٹ کی تفصیلات پیش کی جائیں گی آئی ایم ایف ہوگا بجٹ پلین پر اپنے پیکش کے حوالے سے رائے دیں گے پلین پر اتفاقی رائے ہونے سے بجٹ پلین فائنل کیا جائے گا چیرمن ایف بی آر نے تاخیر کا بھی اندیا دے دیا کہا ابھی تک پلین فائنل ہونے کی راہ ہموار نہیں ہوئی مہنگائی تاریخی بلندی پر جا پہنچی ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرعہ 1.05 فیصد بڑھ گئی ادارہ شماریات کی ریپورٹ کے مطابق ملک میں ہفتہ وار مہنگائی کی شرعہ مجموعی طور پر 48.35 فیصد ہو گئی ایک ہفتے میں تیس سشیہ مہنگی اور نو سستی ہوئی حفاظتی زمانت کے باوجود پرویس الہی کی رہائش کاف اور آپریشن کا کیس لہر ہائی کورٹ نے ڈی جی انٹی کرپشن اور دیگر کے خلاف توہینی عدالت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا افسران نے ترمیم شدہ تحریری معافی نامہ عدالت میں جمع کر آیا اس ادا کی عوامی سطح پر معافی مانگ چکے عدالت شکاس نوٹس قتم کرے ادھر چوہدری پرویس الہی سے گجرامالہ بار کے وفد کی ملاقات پرویس الہی نے کہا عوام عمران خان کا بھرپور ساتھ دیں گے اور نو لیک والے مو چھپاتے پھریں گے ملوجستان کے بیشتر ازلا میں تیز ہوا اور توفانی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے مختلف واقعات میں سات افراد جان بہت درجن و کچھے مکانات منحدی مستوم میں آسمان بجلی گرنے سے تین افراد جامحق چمن کے سرحدی علاقے میں مٹی کا توفان حد نگاہ انتہائی کم بارشوں کا سلسلہ آٹھ مائے تک جاری رہنے کا امکان ادھر پنجاب خیبر پختونخواہ کشمیر اور گلگت کے مختلف علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان